پیپس پارٹی کے رہنما اتضاد احسن اور فاروق ایت نائک نے سنہائی کورٹ سرکٹ بینچ ہیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو کی اتضاد احسن نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے زامن نواز شریف ہیں حکومت اب نواز شریف کو واپس نہیں لاسکتی اس موقع پر فاروق ایت نائک نے کہا کہ سولہ پرٹیشنز فائل ہوئی ہیں اقبال زیڈ احمد سمیت دو افراد گرفتار ہیں انہوں نے کہا کہ نیب نے عجیب ریفرنس فائل کیا ہے جس میں سارے بزنس مین ہیں اعتراض لگایا گیا ہے کہ سیل ٹیک زیادہ دیا گیا اگر سیل ٹیک زیادہ بھی دیا گیا تو کیا بری بات ہے انہوں نے کہا کہ دونوں بھائیوں کی طبیعت بھی ٹھیک ہے دونوں بھائی ملک سے باہر بھی چلے گئے اور پیتے بھی بچا گئے یہ وہی نواز شریف ہیں جو یہاں مرے جا رہے تھے اور وہاں یہ لوگ ملاقاتیں کر رہے وزیر آدم عمران خان کی سربراہی میں جلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ جلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے وفاقی اور صبائی وزرہ اور آئی جی پنجاب بھی موجود تھے وزیر آدم نے تحریک انصاف کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے رائے لی جنوبی پنجاب کے عوام سے کیے وعدے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وزیر آدم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی یہ سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے بل پاس کرنے کے لیے تفاق کے رائے پیدا کرنے میں کچھ وقت لگے گا وزیر آدم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی کیونکہ وہ بھی گاہ پا گاہے اس کے بارے میں اپنی آراز سے ہمیں مستفید کرتی رہی ہیں اور سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے اور اس کی محرومی کو ختم ہونا چاہیے ہمیں یہ سن کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں برملا کہا کہ پنجاب کے اس وقت کا جو بجٹ بنے گا ہم عبادی کے تناسر کو سانے رکھتے ہوئے پینتیس فیصد فنڈز جو ہیں وہ مختص کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے سیکیٹریٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اس کے لیے ساڑھے تین عرب روپے درکار ہوں گے سیکیٹریٹ کے لیے تیرہ ہزار پانچ سو اسامیہ درکار ہوں گی آئندہ مار تک ایڈیشنل سیکیٹری اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تائینات کیے جائیں گے دونوں افسران بھاولپور اور ملتان میں اپنے دفاتر قائم کریں گے ماضی میں عبادے کے مطابق جنوبی پنجاب کو فنڈز نہیں ملا کرتے تھے عبادی کے تناسب سے پینتیس فیصد فنڈ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کریں گے ماضی میں پچھلے عدوار میں فنڈز ایلوکیٹ کر دیے جاتے تھے بجٹ میں ایک انٹری ہو جاتی تھی لیکن دورانے سال وہ فنڈز جو ہیں وہ ری اپروپریٹ کر دیے جاتے تھے اور کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور اور در حقیقت جب فنڈز کی ایکچول جیوٹیلائزیشن کا بقت آتا تھا تو جنوبی پنجاب کو جو وعدہ کیا جاتا تھا وہ ایفا نہیں ہوتا تھا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر آزم نے اپنے منشور میں کیے گئے وعدے کو روڈ میپ دیا ہے شہباز شریف ماضی میں جنوبی پنجاب کو اس کا حق دینے کی بات کرتے رہے ہیں پچھلے دور میں نون لیگ کے پاس دو تہائی اکثریت تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا امید ہے جب بل پیش کریں گے تو پیپس پارٹی اپنے موقع کے مطابق حمایت کرے گی توقع ہے مسلمی لگنون کے ارکان بھی اپنی قیادت کو قائل کریں گے چاہتے ہیں کہ منتخب ارکان اور عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے جنوبی پنجاب کے دارالحکومت کا فیصلہ منتخب اسملی کرے گی تو میں توقع کرتا ہوں کہ جب تحریک انصاف یہ بل موف کرے گی تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے حمایت فرمائیں گے اور اپنی آواز تحریک انصاف کی اور اس کے حلیفوں کی آواز کے ساتھ وہ اپنی آواز بلائیں گے اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی جنوبی پنجاب کو شباز شریف صاحب نے ماضی میں کہا کہ اس کا حق بلنا چاہیے میں توقع کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے جو ممبران قومی اسیمبلی ہیں یا سینٹ ہیں یا دیگر پنجاب میں ممبران ہیں وہ عادت کو قائل کریں گے کہ یہ علاقہ جو محرمیوں میں جکڑا ہوا علاقہ ہے اس کی آواز بنیں گے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ایک مصبت کردار ادا کریں گے حکومت پاکستان نے جنوبی پنجاب صوبے کا بل قومی اسیمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے دارالحکومت کا فیصلہ منتخب اسیمبلی کرے گی وکار اسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان پیپلز پارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نئے پاکستان میں جبر کے نئے ہتکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سیاست دانوں کو وکیلوں کی ضرورت ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قیام پاکستان کے چھبیس سال بعد بھی ملک آئین نہیں تھا وکلا برادری انصاف کے حصول میں اپنا کردار ادا کرتی ہے آئین کی وجہ سے ہی تمام صوبوں کو نمائندگی ملی چیئرمن پیپلز پارڈی کا کہنا ہے کہ شہید زلفکار علی بھٹو کانوندان تھے انہوں نے پاکستان کو آئین دیا آئین کی وجہ سے ہی تمام صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے تہتر کے آئین کی روح سے عدلیہ اکزاد اور خودمختار ادارہ ہے جنرل زیاو الحق سے جنرل مشرف تک سب نے آئین کو توڑا زلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا انہیں ایک آمیر نے فانسی پر لٹکا دیا عیديت عیقی premise جنرل زیا کی طاری پر لٹکział گوہ جس کو něکل دی گیا جنرل جنرل پر میغرم نسرر بھٹو آئین ملی جنرلی ب میرے جنرلحت بن fatoہ arım جنرل جنرل ملاوال بھٹو نے کہا کہ آنصف زرداری کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں قید رکھا گیا ان پر جھوٹے مقدمات چلا گیا اس کے باوجود ہمیں اب بھی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک قوم آج بھی زلفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مقدمات میں انصاف کا تقاسہ کر رہی ہے زلفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملے گا تو عام پاکستانی کیسے نظام انصاف کو عزت دے گا بلاوت بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ انصاف ہوگا امید ہے آل آدھیا میں مزید خاتون ججو کو شامل کیا جائے گا نظیر بھی زلفقار علی بھٹو کیا میں دونوں کے ہی ایسین رہے 1930 بھٹو کیا کہ جرا لی چول کو شہید اور بینظیر بھٹو کیا۔ محبت کے س box کو شھے کیا frontier P associated news نئے پاکستان میں جبر کے نئے ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں بلاول بٹو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے وکیلوں نے عامریت کے خلاف جدو جہد کی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان رانہ سناؤلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا مارچ میں وطن واپسی کا ارادہ ہے نواز شریف کے دل کے آپریشن کے بعد فوری وطن واپس آجائیں گے نواز شریف کی زمانوں میں توسیع کے لیے بھی قانونی ٹیم کی مشاورت چاری ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے کسی قومی حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے ہم قومی حکومت کے بجائے قبل اس وقت انتخابات چاہتے ہیں اور اتجاز کے لیے ہر فورم کا انتخاب کریں گے صحافی نے رانہ سناؤلہ سے سوال کیا کہ چار مارچ کو نواز شریف کے امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات سے متعلق کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ان ملاقاتوں کی تردید نہیں کروں گا میں اس پر تفسرہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں کہ پارٹی کی طرف سے اجازت نہیں سابق وزیر آزم نواز شریف کی امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی تردید نہیں کروں گا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں ہم قبل اد وقت انتخابات چاہتے ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان تابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان پر برطانوی دار الحکومت لندن میں روٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا حملہ نقاب پوش افراد نے کیا اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ شام کی چہل قدمی کر رہے تھے ڈاکٹر ادنان کو حملے کے بعد زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا لندن ایمبولنس سروس کے ترجمہ نے نواز شریف کے ذاتی مولج پر حملے کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈاکٹر ادنان کو سر چہرے گردن اور سینے پر گہرے زخم آئے ہیں ڈاکٹر ادنان پر حملے کی رپورٹ برطانوی پولیس کو درج کروائی گئی ہے جس کے بعد پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی نقاب پوش افراد نے ڈاکٹر ادنان کو زمین پر گرا کر ٹانگیں ماری اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا اس سے قبل ڈاکٹر ادنان کو کئی مرتبہ دھمکیاں میں اس کالز بھی آ چکی ہیں جبکہ لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر کئی مرتبہ اعتجاج اور لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان پر نامعلوم افراد کا حملہ نقاب پوش افراد نے ڈاکٹر ادنان کو زمین پر گرا کر ٹانگیں ماری اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ 23 مارچ کی پریٹ کی رہسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق حادثے میں ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید ہوئے جبکہ واقعی کی وجہات جاننے کے لیے ائر ہیڈکوارٹرز نے ایک عالی سطحی بورٹ تشکیل دے دیا ہے ریسکیو ٹی میں جائے حادثہ کی جگہ روانہ کر دی گئی ہیں تیارہ آبادی سے دور جنگل میں گرا ہے جس کے سبب آگ نے شدد اختیار کر لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی جگہ کو سیکیورٹی اداروں نے گھیرے میں لے لیا ہے انتظامیہ کو آگ بجانے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جنگل ہونے کی وجہ سے وہاں رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے بازے رہے کہ جائے حادثہ کے نزدیک ہی پاکستان سپورٹس بورٹس کی ایمپلائی کالونی بھی موجود ہے شکر پڑیاں کے قریب ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں ونگ کمانڈر شہید ہو گئے پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ 23 مارچ کی پریٹ کی ریحسل کے دوران گر کر تباہ ہوا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے زینب الربل ایمان میں پیش کیا جو کسرت رائے سے مندور کر لیا گیا وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بل کی منظوری پر تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا جماعت اسلامی کے رکن مولانا اکبر چترالی نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں سے زیادتی پر سزائے موت نہ دے کر درندوں کو شیع دی جائے رہی ہے بچوں سے زیادتی کی سزا فانسی رکھی جائے بل میں سزائے موت اور کساس کو ختم کر دیا گیا ہے اور بچوں کے خلاف جرائیم پر زیادہ سے زیادہ چودہ سال اور کم سے کم سات سال کی سزا ہوگی کسی بھی بچے کے اغوای یا جن سے زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے تین ماہ کے اندر اندر اس مقدمے کی سماعت مکمل کرنا ہوگی پولیس بچے کی گمشودگی یا اغوا کے واقعے کی ریپورٹ درج ہونے کے دو گھنٹوں کے اندر اس پر کاروائی کرنے کی پابند ہوگی قومی سملی نے زینب الڑ بل کی منظوری دے دی مولانا اکبر چترالی نے بل کی مخالفت کر دی کہتے ہیں بچوں سے زیادتی پر صدا موت نہ دے کر درندوں کو شیع دی جا رہی ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان